موسیقی کیمران کان کو اب اڈیالا جیل سے بھی منتقل گیا جائے گا اور اس حوالے سے ایک انتہائی حیرانکن اور چشم کشا ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے بڑے حلقوں میں اس وقت پیچینی اور پریشانی پیدا کرتی ہے اڈیالا جیل کے اندر ایک قیدی کی موت سے لے کر اس کے ارگرد دہشت جدوں کی موجود کی تک کی خبریں سامنے آتی رہیں اور اس پر ایکشن کیا جاتا رہا اڈیالا جیل کے قیدیوں پر ملاقات کرنے پر پابندی تک لگا دی اب اڈیالا جیل پر حملہ کرنے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مستند اطلاعات موصول ہونے کی ریپورٹ سامنے آئی ہے چیف جسٹس اندھ ہائی کورٹ کو وفاقی سیکٹری داخلہ نے آگاہ کیا کہ غیر ملکی اجنسیوں کی طرف سے اڈیالا جیل پر حملہ کرنے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مستند اطلاعات موصول ہوئیں لہٰذا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اڈیالا جیل کی پل پروف سیکیورٹی کے لیے پنجاب حکومت کو ہدایات دی ہیں تاکہ ممکنہ طور پر کسی بھی حملے سے نپٹا جا سکے تاہم اڈیالا جیل میں سیکیورٹی کا معاملہ براہ راست پنجاب حکومت کا ہے سیکیورٹی فروہم کرنے کا کام ہمارے دارہ اختیار میں نہیں جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی پل پروف بنانے کا حکم دے دیا ہے اس سے پہلے ایک کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو امران خان یا پھر میاں نواز شریف ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم صرف قانون کو دیکھتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس اکیل اباسی اور جسٹس مبین لاکھوں پر دو رکنی بینچ کے روبرو اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے درخواست کی سواد کی گئی ڈپٹی ٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت طرف سے کومنٹس فائل کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو اڈیالا جیل کی سیکیورٹی بڑھانے اور بانی پی ٹی آئی کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی دعایات جاری کر دی ہیں ڈپٹی ٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے صرف احکامات جاری کیے ہیں سارے معاملے کی مونیٹرنگ بھی ہم خود کر رہے ہیں مزید کہا کہ درخواست سندھ ہائی کوٹ کے دارے اختیار میں نہیں آتی درخواست گزار کو لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ سے رجوع کرنا چاہیے اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کیا امران خان کو اس وقت اڈیالا جیل سے منتقل کرنے کا کوئی پلان منایا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بشرا بی بی کی بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی ایک درخواست بھی اسلامباد ہائی کوٹ میں موجود ہے کہیں امران خان کو بھی اڈیالا سے نکال کر بنی گالا سب جیل منتقل تو نہیں کر دیا جائے گا کیونکہ اڈیالا جیل کے ارگرد سیکیورٹی خدشات پیدا ہونے کی پی در پی ناصل خبریں آ رہی ہیں بلکہ اس حوالے سے حالیہ ڈیولپمنٹس میں اس کے ادگرد سے دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اڈیالا جیل کے اندر امران خان شامی متقریشی اور پرویز الہی جیسے ہائی پروفائل سیاسی قیدی اس وقت قید ہیں